بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو قوک ریویو اور قوک ریویو میں آج ہم اسلامیک ہسٹری جو ہے اس کے چوتھے لیکچر کے اوپر جو ہے وہ آ چکے ہیں اس سے پہلے تین لیکچر ہم جو ہے ان میں ڈسکس کر چکے ہیں اسلامیک ہسٹری کو ون بائی ون جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سٹارٹ ہم نے کی تو اگر آپ نے وہ لیکچرز پہلے نہیں دیکھے تو آپ جو ہے وہ اسلامیک ہسٹری کی جو پلی لسٹ ہے اس پلی لسٹ میں جا کے ان کو دیکھیں تاکہ آپ جب یہ چوتھا لیکچر سنے تو آپ کو صحیح سے اس کی سمجھ آئے تو آگے بڑھتے ہیں اور آج ہم بات کریں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اور دیکھیں گے کہ حضرت عثمان کے زمانے میں جو ہے وہ اسلام کتنا پھیلا اور کیا کیا چیلنجز جو ہے وہ خاص کر کے اسلام کو رہے حضرت عثمان کے زمانے میں یا حضرت عثمان کے زمانے میں کون کون سے چیلنجز جو ہے وہ سارٹ ہوئے اور حضرت عثمان کی جو خدمات ہیں اسلام کے لیے وہ کیا کیا رہی اب اس سے پہلے لاسٹ میں ہم حضرت عمر کی بات کر چکے ہیں اور حضرت عمر کی بات کی کہ بائیس ہزار مربع میل کے اوپر جو ہے وہ ان کی حکومت موجود تھی اور ایک شاندار قسم کی حکومت کی اور پرشن ایمپائر اور رومن ایمپائر جو ہے ان کا خاتمہ کیا یعنی کہ مکمل خاتمہ تو نہیں ہوا لیکن پھر بھی جو ہے ان کی پاورز جو ہے وہ ختم کر دیں ریبن پیننسولا سے ان کی پاورز کو توڑ دیا اب مزید جب حضرت عثمان کا نمبر آئے ہے حضرت عثمان کی باری آئی تو پھر آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اب سب سے پہلے حضرت عثمان کے اگر بات کی جائے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کا تعلق جو تھا وہ قریش کی فیملی سے تھا اور قریش کے اندر دو جو ٹرائب تھے جو کہ بہت زیادہ محتبر مانے جاتے تھے اور ان میں سے جو ہے ایک بنی حاشم تھا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا اور دوسرا جو ہے وہ بنو امیہ تھا جس سے حضرت عثمان کا تعلق تھا اب ایسے میں کیا ہوا کہ یعنی دونوں کی ہی آپس میں ایک ٹسل رہتی تھی ایک جو ہے آپس کی ایک زد رہا کرتی تھی بنو حاشم کی اور بنو امیہ کی سٹارٹ سے ہی اسلام سے پہلے کی جو ہے ان میں آپس میں کافی زیادہ پرابلمز چلتے تھے تو کیونکہ دونوں ہی معتبر تھے تو ایک خود کو کلیم کرتا دوسرا خود کو کلیم کرتا تو ان کی ایک ٹسل جو ہے وہ موجود ضرور تھی بنو امیہ کی اور بنو حاشم کی تو ایسے میں جو ہے پھر حضرت عثمان جو ہے وہ بیچ میں آئے اور حضرت عثمان جو ہے پہلے شخص تھے بنو امیہ کی جنہوں نے یہاں پہ اسلام قبول کیا اسی وجہ سے بنو امیہ نے بہت زیادہ خاص کر کے ابو سفیان جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان بھی پہنچایا اسلام کو اسلامی کاؤز کو کیونکہ بنو امیہ خود کو سپیریئر سمجھتا تھا تو اس کا یہ ماننا نہیں تھا کہ بھائی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ابو سفیان کا یہ ماننا تھا کیونکہ یہ بنو حاشم سے ہے ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو حاشم سے ہے تو ان کو کیوں نبوت ملی تو یہاں پہ یہ کیوں کا question یہ تھا کہ بھائی ان کے پاس کی نبوت آنی چاہیی تھی کیونکہ ان کو بھی اتنا ہی ردبہ حاصل تھا قریش کے اندر تو یہ ایک ایگو کا اس طرح سے مسئلہ تھا تو اب آپ سمجھ کے ہوں گے کہ بنو حاشم بنو قریش کے بیج کی یہ تسل موجود تھی اب اس کو discuss اس لیے کیا کہ جب ہم آگے پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے دوبارہ سے ایون آج ہم جب 21 سنچری کے اندر کھڑے ہیں تو آج بھی جو ہے ہمیں نظر آئے گا کہ ایک سائٹ پہ جو ہے وہ بنو حاشم کھڑا ہے اور دوسرے سائٹ پہ جو ہے وہ بنو امیہ کھڑا ہے یا اس نے جو ہے اتنا مطلب اسلام کو دوبارہ سے بیچ میں حضرت عثمان نے جوڑا لیکن پھر سے وہی تقسیم ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تو بنو حاشم سے جو ہے حاشم اور بنو امیہ کا بس میں ہمیشہ سے جو ہے ایک لڑائی جھگڑا رہا حضرت عثمان کی جو پیدائش ہے وہ 573 ایڈی کے اندر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سال بعد جو ہے حضرت عثمان کی پیدائش ہوئی اور جو ان کے فادر تھے افان ان کا نام تھا اسی وجہ سے حضرت عثمان کو جو ہے وہ عثمان بن افان بھی جو ہے وہ اکثر اوقات کہا جاتا ہے حضرت عثمان ان لوگوں میں شامل تھے جو کہ اسلام سے پہلے جو ہے وہ پڑھنا لکھنا جو ہے وہ جانتے تھے یعنی کہ پڑھنا لکھنا ان کو آتا تھا جیسے حضرت عمر کو یا حضرت عبقر کو آتا تھا اور اس سے پہلے جو ہے جی ان کا جو بزنس تھا وہ کلوڈنگ کا بزنس تھا کپڑے کا کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی امیر تھے اور غنی جو ان کا نام پڑھا وہ غنی اسی وجہ سے پڑھا کیونکہ بہت زیادہ غنی تھے بہت زیادہ اللہ کے راستے میں دولت کو نشاور کرنے والے تھے اسی وجہ سے ان کا لکب ہے وہ غنی پڑھ گیا حضرت عثمان غنی بہت زیادہ نرم تھے اور بہت زیادہ قائن تھے اور یہی وہ ریزن بھی بنا جس وجہ سے جو ہے وہ حضرت عثمان کو شہادت بھی کبھی سامنا بعد میں کرنا پڑا اور اسلام بھی دو حصوں میں تقسیم ہوا تو بہت زیادہ نرم دل تھے اس کے علاوہ جی اگر بات کی جائے اسلام کے قبول کرنے کی تو جب حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں دعوت دی تو اس کے بعد انہوں نے حضرت عبقر کی دعوت کے اوپر حضرت عثمان نے اسلام کو قبول کیا حضرت عثمان اس دو مائیگریشنز میں بھی شامل تھے ان دو جو حجرت ہوئی تھی جو حجرت حبشہ تھی جو فرسٹ اور سیکنڈ حجرت حبشہ تھی دونوں کے اندر جو ہے وہ حضرت عثمان شامل تھے حضرت عثمان کو زنورین بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ دو نوروں والا کہا جاتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں جو ہیں ان کی شادی حضرت عثمان کے ساتھ ہوئی پہلے حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ پھر ان کی وفات کے بعد حضرت عم قلسوم رضی اللہ عنہ ان کا نکاح جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوا یہ بدر کا حصہ نہیں تھے یعنی جو جنگ بدر تھی اس کا حصہ نہیں تھے کیونکہ جنگ بدر کے دوران حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ شدید بیمار تھیں علیل تھیں جس سے شامل نہیں ہو سکے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے واپس آئے تو اس نائم پہ حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ جو ہے وفات پا چکی تھی اگر سرویسز کی بات کی جائے اسلام سے پہلے کی خلیفہ بننے سے سوری پہلے کی کہ خلیفہ جب نہیں تھے تو اس تائم پہ جو ہے ان کی کیا سرویسز تھیں تو اس میں سب سے پہلے انہوں نے جو ہے جب مدینہ مایگریشن کی تو مسلمانوں کو پانی کی بہت شدید قسم کی کمی تھی کیونکہ ایک ہی کوا تھا اور وہ یہودی جو ہے اس کے کنٹرول میں تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے ایسا جو کہ یہاں پہ پانی کا کونہ خرید کے مسلمانوں کو وقف کر دے تو ایسے میں حضرت عثمان جو ہے انہوں نے بیس ہزار درہم کے اگنس جو ہے اس کونے کو خریدا اس کے بعد بید رزوان میں حضرت عثمان جس ٹائم پہ سلحہ حدیبیہ ہوئی ٹھیک ہے حدیبیہ کی جو ٹریٹی ہوئی تو اس میں حضرت عثمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ آپ جو ہے وہ جا کے قریش سے بات کر کے آئیں اور ہمیں تاکہ حج کے لیے جانے دیا جائے تو جب انہوں نے روک لیا حضرت عثمان کو تو ایسے میں افعہ یہ پھیلی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا تو ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بیت لی وہاں پہ جس کو بیت رزوان کہا جاتا ہے کہ جب تک ہم حضرت عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے تب تک ہم واپس نہیں جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ حضرت عثمان کے ہاتھ کی جگہ رکھا اور اس کے بعد جو ہے جب مسجد نبی کی جگہ کم پڑ گئی تو اس تائم پہ بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جگہ کی ضرورت ہے تو اس تائم پہ حضرت عثمان نے جو ہے مسجد نبی کے لیے جگہ بھی جو ہے وہ خرید کر وقف کی غزوہ تبوک میں جس میں حضرت ابکر نے سب کچھ دے دیا حضرت عمر نے جو ہے وہ ون ہاف دیا اور حضرت عثمان جو ہے انہوں نے ایک تو کہا کہ ساتھ میں جو ہے ایک ہزار اونٹ انہوں نے دیئے ساتھ میں پچاس گھوڑے دیئے اور ساتھ میں جو ہے وہ ایک ہزار درہم بھی جو ہے وہ دیئے تو یہ سارے کا سارا غزوہ تبوک کے اندر جو ہے وہ حضرت عثمان نے مسلمان مسلمانوں کی جو ہے آرمی اس کو دیا آگے بڑھتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ حضرت عثمان کا جو نمبر ہے وہ کیسے آیا یعنی کیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے وہ تیسرے جو ہے وہ خلیفہ بنے اسلام کے اب اس سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ حضرت عبقر کے ٹائم سے تو حضرت عبقر صدیق عزت اللہ عنہ کا جو ہے وہ انتخاب ہوا شورا کے ذریعے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا حضرت عمر کا جو انتخاب تھا وہ ہوا جی حضرت عبقر کے طرح یعنی حضرت عبقر نے خود ہی نومنیٹ کیا تھا حضرت عمر کو لیکن اب حضرت عمر نے جو ہے جو ہے وہ نومنیٹ کیا چھے لوگوں کو اپنے آخری ٹائم پہ حضرت عمر نے چھے لوگوں کو چھے صحابہ کو جو ہے وہ نومنیٹ کیا کہ ان چھے صحابہ میں سے آپ کسی کو بھی جو ہے وہ اپنا خلیفہ مقرر کر سکتے ہیں اب کیا ہوا اب اگر ہم دیکھیں کہ ان میں سے وہ چھے خلیفہ کون کون سے چھے صحابہ کون کون سے تھے جس میں سب سے پہلے تو حضرت عثمان خود تھے حضرت عثمان کو نومنیٹ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نومنیٹ کیا حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کو نومنیٹ کیا حضرت طلہ رضی اللہ عنہ کو نومنیٹ کیا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو نومنیٹ کیا اور حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ نومنیٹ کیا تو یہ چھے لوگ تھے جن کو حضرت عمر نے نومنیٹ کیا تھا کہ میرے بعد ان میں سے کسی کو آپ جو ہے وہ خلیفہ چن لیں اب ڈسین بہت زیادہ مشکل تھا اور تین دن جو ہے بغیر ڈسین کے گزر گئے بغیر خلیفہ کے گزر گئے کہ اب کس کو جو ہے وہ چنا جائے اب ایسے میں کیا ہوا کہ حضرت عبد الرحمان بن عوف جو ہے وہ سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ ڈسین مجھ پہ چھوڑیں اور ساتھ میں کہا کہ اب فیصلہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ جب تعداد جو ہے وہ کم ہوگی جو نمبرز ہیں وہ کم کیے جائیں گے کہ وہ چھے ہیں تو چھے میں سے کم ہوں گے اب کیسے کم ہوں گے اس میں پھر کیا ہوا کہ جو حضرت طلہ رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے حضرت عثمان کو سپورٹ کیا یعنی کہ جو حضرت طلہ تھے وہ بیچ میں سے نکل گئے اسی طرح سے جو حضرت زبیر تھے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سپورٹ کیا اس کا مطلب حضرت علی بھی بیچ میں سے نکل گئے حضرت سعاد رضی اللہ عنہ نے سپورٹ کیا جی حضرت عبد الرحمان کو تو اس کا مطلب حضرت جو سعاد تھے حضرت سعاد بن عبی وقاس وہ بھی نکل گئے تو جو حضرت عبدالعیمان بن آوف تھے وہ آلریڈی ہی بیچ میں سے نکل چکے تھے کیونکہ وہ پہلے ہی انہوں تیہ کر لیا تھا تو انہوں نے کہا میں اس کا حصہ دار نہیں ہوں اب پیچھے صرف دو لوگ بچے ایک حضرت عثمان اور دوسرا حضرت علی یعنی کہ صرف دو لوگ بچ گئے ان میں فیصلہ ہونا تھا کہ حضرت عثمان کو خلافت ملے یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت ملے اب وہ جو آپ کو میں نے سیکنڈ میں بتایا تھا کہ حضرت عبقر کے ٹائم پہ مانا جاتا ہے کہ جو زکاة کا ایک اشیو تھا کہ زکاة کے ساتھ جو لوگ زکاة نہیں دے رہے تھے تو ان کے ساتھ ایک جنگ کی گئی تو اس ٹائم پہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ دو رائے ہیں ایک رائے یہ تھی کہ وہ لوگ زکاة نہیں دے رہے تھے اور دوسری رائے یہ تھی کہ وہ لوگ حضرت علی کے ماننے والے تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ حضرت علی کو جو ہے وہ خلیفہ بنایا جائے تو ایسے میں وہ لوگ ان کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑی گی تو اس کا مطلب حضرت علی کے سپورٹرز بھی موجود تھے اس ٹائم پہ تو حضرت علی کے سپورٹرز بھی موجود تھے اور ساتھ میں حضرت عثمان کے سپورٹرز بھی موجود تھے تو ایسے میں جو ہے ڈسین فائنل ڈسین جو ہے وہ کس نے لیا جی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے لیا اور انہوں نے جو ہے حضرت عثمان کے ہاتھ پہ نیکس ڈے آکے بیعت کر دی اور اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جو ہے انہوں نے کیا کیا جی خلیفہ چن لیا اور سب نے پھر بعد میں حضرت علی نے اور باقی سب نے جو ہے وہ حضرت عثمان کو خلیفہ اس کے بعد چنا تو اس طرح سے خلیفہ کا انتخاب ہوا آگے بڑھتے ہیں اب بات کرتے ہیں اب جب خلیفہ بن گئے تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جو پچھلے صحابہ تھے خلیفہ تھے ان کے دور میں بھی جو ہے وہ فتوحات کا ایک سلسلہ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ تھا کیونکہ نیا نیا اسلام پہلا تو فتوحات کا ایک سلسلہ جو ہے وہ جاری تھا جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ایریا جو عراق ہے یہاں پہ جو شام ہے اور یہاں پہ جو ایریا ہے میسو پٹیما کا یہ مسلمانوں کے انڈر آیا ایون یہاں پہ جو الیکزنڈریا اور فستاد کے علاقے تھے یہ بھی حضرت عمر کے زمانے میں جو ہے وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے انڈر آ چکے تھے اس ٹائم پہ تو یہ پورے کا پورا مسلمانوں کے اس ٹائم پہ انڈر تھا اب حضرت عثمان کے ٹائم پہ کیا ہوا جی کہ حضرت عثمان کے ٹائم پہ جو ایک ریبلین ہے جو ایک بغاوت ہے بغاوت کا آغاز ہو گیا کہاں پہ جی کیونکہ حضرت اس سے پہلے بھی جب ہوا حضرت عبقر کے افات کے بعد بھی ریبلین ہوئی حضرت عمر کے افاد کے بعد بھی اس طرح سے ہوا بالکل تو جو یزگر تھا جو پہلے جو ہے وہ خوراسان بھاگا ہوا تھا تو اس کے بعد وہ خوراسان سے ترکستان بھاگ گیا تو ترکستان سے وہاں بیٹھ کے وہ آپریٹ کر رہا تھا اور اس نے پورے کے پورے ایران کے اندر جو ہے وہ ایک شولے بڑھکائے تھے بغاوت کے کیونکہ دوبارہ سے چاہتا تھا کہ کسی طرح سے جو ہے مجھے وہ حاصل ہو جائے ایران کی سلطنت تو اس نے یہاں پہ یعنی ترکستان کے اندر بیٹھ کے پورے کے پورے علاقے کو جو ہے وہ بغاوت میں بدلاوا تھا اب ایسے میں حضرت عثمان نے جو ہے عبیدہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ تو حضرت عثمان نے کیا کیا جی جب ان کے پاس اطلاع پہنچی تو انہوں نے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا جو کہ پھر وہاں پہ شہید ہو گئے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ جو بستہ کی گورنر بھی تھے انہیں کہا کہ آپ جو ہے اب اس کا چارج لیں اور جو وہاں پہ بغاوت ہو رہی ہے فارس کے اندر یعنی کہ پرشیہ کے اندر تو اس کو کنٹرول کریں ایسے میں جو ہے جو بستہ کے گورنر تھے عبداللہ بن عامر انہوں نے جو ہے پرشیہ کو دوبارہ سے ریگین کیا اور اس کے بعد وہ مزید آگے بڑھتے گئے اور اسی دوران پھر کیا ہوا کہ جو سائپریس تھا یعنی کہ تبرستان یا جس کو قبرس بھی کہا جاتا ہے یہ یورپ کے اندر ہے تو یہاں پہ اس تائم پہ انہوں نے بھی ایک صلاح کیوی تھی حضرت عمر کے زمانے میں تو حضرت عمر کے زمانے میں جو صلاح ہوئی تھی وہ انہوں نے توڑ دی کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ پرشیہ کے اندر بغاوت ہو رہی ہے تو انہوں نے بھی اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور اپنی بھی جو ٹریٹی تھی اس کو انہوں نے کینسل کر دیا ایسے میں کیا ہوا حضرت عثمان نے جو ہے یہاں کے لیے بھی جو ہے وہ مشن بھیجا اور اس نے پھر کیا جی مسلم آرمی جب یہاں پہ پہنچی تو انہوں نے دوبارہ سے جو ہے وہ ایک نئی ٹریٹی سائن کی اور دو لاکھ درم جو ہے اس کے اگنس میں یہ ٹریٹی پھر سائن ہوئی تو یہ دو بڑی بڑی بغاوتیں تھی حضرت عثمان کے انیشل ڈیلز کے اندر ان کو جو ہے وہ یہاں پہ ختم کیا گیا اس کے بعد جو ہے وہ خورسان کا علاقہ ہے جہاں پہ یزدگرد جو ہے بھاگا ہوا تھا اس تائم پہ کیونکہ پہلے وہ خورسان میں بھاگا تھا پھر وہاں سے ترکستان تو پھر وہاں پہ خورسان کے علاقے میں اس کے بعد پھر یہاں مارا مارا پھٹا رہا بہت سے جگہوں پہ یعنی کہ یہ یزدگرد جو ہے یہاں پہ بھاگا تو پھر یہاں پہ ابو سعید جو ہے انہوں نے جا کے جو ہے پھر یزدگرد کو یہاں پہ قتل کیا اور اس کے بعد جو ہے یہ جو فارس تھا یہاں پہ جو بار بار بغاوت کا ایک سلسلہ تھا وہ رک گیا کیونکہ وہاں پہ جو سیسنیڈ فیملی تھی وہی ختم ہوگی ساسانی جو ایمپائر تھی وہ ٹوٹی ختم ہی ہوگی اس کے خاندان کے وارث کو ہی مار دیا گیا تو اس کے بعد جو ہے یہاں پہ سکون ہو گیا فارس کے اندر تو اس طرح سے جو پورے کا پورا ایک مانا جائے اگر پرشن ایمپائر پوری پوری جو کنٹرول ہوئی تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پوری طرح کنٹرول ہوئی اس کے بعد مزید اگر بات کی جائے حضرت عثمان کی فتوحات کی کیونکہ آلریڈی اب فتوحات ہو چکی تھی اب اتنے بڑے ایریے کے اوپر آلریڈی فتوحات تھی اب یہاں پہ چیلنج یہ تھا کہ جہاں جہاں فتوحات ہو چکی ہیں یہاں پہ گورنر بھی موجود تھے گیاروں صوبوں کے اندر تقسیم کیا تھا حضرت عمر نے تو اب یہاں پہ اسلام کو جو ہے وہ سٹرانگ کرنا تھا اور یہاں پہ سسٹم کو جو ہے وہ سٹرانگ کرنا تھا تو ایسے میں اس کے بعد مزید کنکوست بھی چھوٹی ہوتی رہی ٹھیک ہے انتالیا ہوئی ایشیا مائنر ہوئی یعنی ترکی کا جو علاقہ تھا اس کو فتح کیا گیا سنٹرل ایشیا کا جو علاقہ تھا ترکمانستان تاجکستان اوزبکستان اس علاقے کو آزربیجان کے علاقے کو فتح کیا گیا لیبیا کو افریقہ کے اندر فتح کیا گیا الجیریہ کو کیا گیا مراکو کو یعنی مراکشتہ کے ایرے کو فتح کیا گیا اور اس طرح سے مسلم ایمپائر جو ہے وہ تین کانٹیننٹس کے اندر جو ہے حضرت عثمان کے زمانے میں جو ہے وہ ایکسپینڈ ہوئی ایک افریقہ تک چلی گئی دوسرا جو ہے وہ ایشیا کے اندر پھیلی اور تیسرہ یورپ کے اندر جو ہے وہ پھیلی تو اس طرح سے ایک بہت بڑا ایریا جو ہے وہ حضرت عثمان کے ٹائم پہ جو ہے وہ پورے کا پورا جو ہے وہ ایک کنٹرول میں آیا اب کیونکہ حضرت عثمان کے زمانے کی فتحات تو ایمپورٹنٹ اتنا زیادہ شاید نہ ہو لیکن ان کے جو انٹرنل ایشیوز تھے سٹیٹ کے وہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ بنے حضرت عثمان کے زمانے کے جو کہ ڈسکس کرنا بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یا پھر جنہوں نے اسلامی ہسٹری جو ہے اس کو ایک نیا ترن دیا ایک نیا مور دیا اب انٹرنل ایشیوز میں کیا تھا کہ پہلے چھ سال حضرت عثمان نے بارہ سال جو ہے وہ خلافت کی تو بارہ سالوں میں جو پہلے چھ سال تھے وہ بہت اچھے گزرے پیسفل گزرے جس کے اندر یہ فتحات کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہا جہاں پہ ریبلین ہوئی وہاں پہ اس کو ختم کیا گیا لیکن اسی دوران جو ہے جو اگلے چھ سال تھے وہ کافی زیادہ ڈیزاسٹریس اور کافی زیادہ خطرناک گزرے یعنی اگلے چھ سال آپ مان لیں کہ ایک سیول وار کے دوران گزرے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچانک سے سٹارٹ نہیں ہوئے اگلے چھ سال کے دوران کہ جو پہلے چھ سال تھے ان پہلے چھ سالوں میں حضرت عثمان کی جو نرمی تھی اس نرمی کی وجہ سے بہت سے جو گورنر تھے وہ خودسر ہو چکے تھے ان کا اپنا کنٹرول تھا یعنی کہ انہوں نے سنٹر کو ایک قسم کا جواب دے خود کو سمجھا ہی نہیں اور نہ ہی حضرت عثمان نے کبھی ان سے اس طرح سے پوچھا اپنی نرمی کی وجہ سے جس وجہ سے جو ہے پھر وہ گورنر بھی کنٹرول میں نہیں رہے اور کافی زیادہ جو ہے وہ پھر ایک سیول وار کے کنڈیشن بنی اب ایسے میں کچھ لوگ بیچ میں آئے جنہوں نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اب یہاں سے آگے میں بڑھوں گا تو یہاں پہ آپ کو ایک بات پلیز میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ میں کسی بھی فرقے کو یہاں پہ نہیں چھیڑنے لگا نہ میں سنیوں کی بات کرنے لگا ہوں نہ میں اہل تشی کی بات کرنے لگا ہوں میں سمپل اسلامی ہسٹری جو کہ زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اس کی بات کروں گا اس لیے آپ نے پلیز مجھے جو ہے اس میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا کہ میں کسی خاص طبقے کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں میں کوشش کروں گا نیوٹرل رہ کے ہی جو ہے وہ ساری باتوں کو ڈسکس کروں تو گورنرز کا لیک آف کنٹرول تھا ایسے میں جو ہے مانا جاتا ہے ایک شخص تھا عبداللہ بن سبا عبداللہ بن سبا جو تھا اس نے کیا کیا جی اس نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اس سارے کی ساری کوشش سے کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا جو ہے وہ ایک یہودی تھا اور یمن کا رہنے والا تھا اس نے عارضی طور پہ جو ہے اسلام کا لبادہ اڑا ہوا تھا اور یہ ایک منافق تھا منافق مطلب ظاہری بات ہے جب مسلمان نہیں تھا یہودی تھا ایک پوائنٹ آف یو یہ ہے دوسرا پوائنٹ آف یو یہ ہے کہ یہ یہودی نہیں تھا بلکہ ایک مسلمان ہی تھا لیکن یہ ان میں سے تھا جو حضرت علی کے سپورٹرز تھے کیونکہ شروع سے ہی حضرت علی کو ایک گروپ جو سپورٹ کرتا آ رہا تھا حضرت اببکر سے پہلے کا کہ حضرت اببکر کے بجائے حضرت علی کو بننا چاہیے تھا خلیفہ کیونکہ حضرت علی خون میں سے تھے تو ایسے میں ان میں سے ماننے والا تھا ایک پوائنٹ آف یو یہ بھی ہے دونوں پوائنٹ آف یو موجود ہیں تو زیادہ جو مانا جاتا ہے وہ یہی تھا کہ یہ یہودی تھا اور یمن سے اس کا تعلق تھا تو اس نے کیا کیا جی اس نے ایک نئے چپٹر کا آغاز کر دیا اسلام کے اندر اب نئے چپٹر کا آغاز کیسے ہو گیا کہ اس نے جو نئے مسلمان ہوئے تھے ان جو نئے نئے مسلمان تھے کیونکہ اسلام تو پھیل رہا تھا بھی تو اتنا زیادہ ٹائم ہوا نہیں تھا تو جو نئے نئے مسلمان تھے ان کو جو ہے وہ بھڑکانا شروع کر دیا اور یہ بات پھیلانا شروع کر دی کہ جو حضرت عثمان ہے حضرت عثمان کو کسی بھی طرح سے یہ خلافت نہیں ملنی چاہیے تھی دوسرا حضرت عثمان کے اوپر کچھ الزامات لگائے گے جن کو ہم آگے جا کے ذکر کریں گے اور کہا کہ یہ خلافت جو ہے وہ حضرت علی کو ملنی چاہیے تھی ٹھیک ہے تو یہ سارے کا سارا غلط ہوا تو انہوں نے کیا کہا جی اب یہ جو تھا یعنی کہ عبداللہ بن سبا جو ہے اس نے جو نیا تھوڑ جو ہے وہ دیا وہ کیا دیا کہ ہم جو ہیں وہ لورز ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کی فیملی کے ٹھیک ہے جس کو نورملی پنجتن بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ مانا جاتا ہے یعنی کہ اہلِ بیعت کے ماننے والے ہیں یا پھر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے یا ان کے خون کے جو ہے وہ ماننے والے ہیں اس نے عبداللہ بن سبا نے ایک نیا پوائنٹ آف یوں دیا ٹھیک ہے اب ایسے میں کیا ہوا اس نے یہ بات کہی کہ بھائی جو پروفیٹ ہڈ ہے جو نبوت ہے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ وسلم سے تو حضرت حارون علیہ وسلم کو ٹرانسفر ہوئی ٹھیک ہے حضرت حارون جو ہے ان کے ساتھ ہلپر رہے تو ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ خلیفہ چننا چاہیے تھا لیکن انہوں نے حضرت اببکر کو چنا جو کہ سراسر غلط ہے تو بلڈ ریلیشن کے اندر نہیں تو یہ بات پھیلانا شروع کر دی تو جو نئے مسلمان تھے وہ بہت زیادہ مانا جاتا ہے کہ اس کے فالور بننا سٹارٹ ہو گئے اور اس نے پھر پورا ایک وزر سٹارٹ کر دیا تو اس کے بعد کیا ہوا جیس نے کیا کہا جی انہوں نے کہ بھائی عثمان جو ہیں حضرت عثمان ان کو ہٹایا جائے اور ان کی جگہ حضرت علی کو جو ہے وہ اپوائنٹ کیا جائے ایزے خلیفہ اور پھر اس بندے نے کیا کیا جی مدینہ کے اندر بسرا کے اندر کوفا کے اندر دماظکس کے اندر دمشق کے اندر ایجپٹ کے اندر جو ہے اور پوری جگہ پہ یعنی اس نے ٹریول کیا پورے پورے عربیا کے اندر ٹریول کر کے اپنے تھوٹس کو اپنے خیالات جو ہیں ان خیالات کو جو ہے پھیلایا اور اپنا ہیڈکوارٹر جو ہے وہ رکھا ایجپٹ کو مصر کو اور کوفا جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ ساتھ میں ایک نظام رکھا کیونکہ کوفا سینٹر میں تھا تو وہاں سے مینج ہوتا تھا لیکن ایکچول میں جو سب سے زیادہ سٹرنٹھ ملی عبداللہ بن سوا کو وہ ملی مصر کے اندر کیونکہ باقی کہیں پہ بھی جو ہے وہ سٹرنٹھ نہیں ملی کیونکہ جب وہ مدینہ میں آئے تو یہاں سے نکال دیا گیا بسرا سے نکال دیا گیا کوفا سے دماظکس سے ہر جگہ سے انہیں جو ہے وہاں سے نکال دیا گیا ان کی ایکٹیوٹیز کی وجہ سے اور حضرت عثمان کو یہ خبر دی گئی کہ بھئی اس طرح سے جو ہے آپ کے خلاف یہ باتیں کہی جا رہی ہیں لیکن حضرت عثمان نے اپنی نرمی کے وجہ سے مانا جاتا ہے کہا کہ بھئی ہم ان کے خلاف ایکشن نہیں لیں گے یعنی کہ ہر جگہ یہ گھوما پورے جو ہے نا اکراوس تھا پرنسولہ اور یہاں پہ اپنی یہ تھوٹس پھیلائے کہ بھئی کس طرح سے جو ہے اور مصر کو اپنا ہیڈکوارٹر یہاں پہ بنا لیا کہ حضرت علی کو خلافت ملنی چاہیے یہ کانسپٹ تھا یعنی یہ وہ فلوسفی تھی جو ایک نئی فلوسفی دی اگلے چھے سال کے دوران آگے بڑھتے ہیں اور اب جو بات کرتے ہیں الیگیشنز کی کہ حضرت عثمان کے اوپر جو الزامات لگائے گئے وہ الزامات کیا تھے اور ان میں کتنی صداقت تھی ٹھیک ہے اور ایک پروپیگنڈا کیا گیا اب پروپیگنڈا اگر پولٹیکل سائنس کی ہم زبان میں دیکھیں تو پروپیگنڈا ایک ایسا میسج ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے اور وہ ریپیٹ بار بار اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ جو سننے والے ہیں ان کے سب کانشیس مائنڈ کے اندر یہ بیٹ جائے کہ ہاں ایسا ہی ہے بار بار چاہیے وہ سچا ہو یا جھوٹا ہو اس سے فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے تو ایک پروپیگنڈا کیا حضرت عثمان کے بارے میں پہلا تو یہ ہے کہ حضرت علی کو ملنی چاہیے دوسرا کیا کہا کہ حضرت عثمان جو ہیں ان کا تعلق ہے بنو امیعہ سے اور بنو امیعہ جو ہے وہ بنو حاشم کی اگنسٹ ہے وہ جو میں نے بات آپ کو پہلے سمجھائی تھی کہ قریش کے دو خندان ہے ایک بنو امیعہ کا اور دوسرا جو ہے وہ حاشم اب کہا کیوں کہ ان کا تعلق بنو امیعہ سے ہے تو انہوں نے کیا کیا قریشیوں کو جو گورنر پہلے تھے یا جو انچے انچے عہدوں پہ تھے ان کو ریموف کر دیا اور بنو امیہ کے جتنے بھی لوگ تھے ان کو پروموٹ کیا جیسے کہ امیر معاویہ جو ہے ان کو شام کے اندر گورنر بنایا گیا اور ان کے خاندان کے اوپر بہت زیادہ لوازمات ہو رہی ہیں اور یہ کہا دوسرے الزام میں کہ بیت المال کا بہت سا پیسہ اپنی فیملی کے اوپر بنو امیہ کے اوپر جو ہے وہ سرف کیا جا رہا ہے تیسرا کہا کہ حضرت عثمان نے قرآن جو ہے اس کو جلایا یہ تیسری بات نعوذب اللہ یہ بھی کہی گی جس کو ہم ایٹی اینڈ ڈسکس کریں گے کہ قرآن کو جلانے سے کیا مطلب تھا جس پہ ہم نے دیکھا کہ حضرت عثمان نے باقی کاپیز جو ہیں ان کو جمع کر کے جلایا تھا اور جو ہے ایک کاپی ایک کرت کے اوپر پورے کے پورے جو ہے عرب اور عجم کو جو ہے جمع کیا تھا تو یہ بھی ایک الزام لگایا گیا اور چوتھا جو ہے وہ ابو ذر غفاری کا ایک ایشو بنا کہ ابو ذر غفاری جو ہے وہ حضرت عثمان سے تھوڑا سا نالان تھے کسی بات کے اوپر تو انہوں نے بھی جو ہے پھر حضرت عثمان کے خلاف ایک دو باتیں کی جس کے اوپر حضرت عثمان نے ان سے جب بات چیت کی تو انہیں برا لگا اور وہ جو ہے وہ ایک گاؤں میں جا کے وہاں پہ جا کے یعنی کہ سپریٹ ہو گئے بلکل پولٹک سے الگ ہو گئے تو اس میں کیا ہوا کہ عبداللہ بن سباہ جو تھا اس نے ابو ذر غفاری کے بارے میں باتیں کی ابو ذر غفاری جو ہے وہ اتنے بڑے صحابی تھے ان کے ساتھ بھی ذاتی کی گئے تو یہ کچھ الزامات جو ہیں وہ لگائے گئے حضرت عثمان کے اوپر اور ان الزامات کو ایزے پروپیگنڈا استعمال کیا گیا اور ان کو پھیلایا گیا پورے کے پورے عربیہ کے اندر اور اس میں بہت سے لوگ خاص کر کے وہ لوگ جو پہلے ہی حضرت علی کے چاہنے والے تھے ایک وہ گروپ دوسرا وہ گروپ جو بنو حاشم کا تھا ٹھیک ہے وہ وہ گروپ اس میں ساتھ میں شامل ہو گیا اور تیسا جو نئے مسلمان تھے وہ بھی اس میں ساتھ میں شامل ہو گئے تو ایک بڑا جو ہے وہ گروپ فالوورز کا پیدا ہو گیا عبداللہ بن سباہ کا اب نیو مسلم سے نے جوائن کیا اس کے بعد کیا ہوا جی حضرت عثمان نے جب حالات دیکھے حالات کافی زیادہ خراب ہو رہے ہیں تو ایسے میں حضرت عثمان نے گورنرز کی میٹنگ کی ٹھیک ہے سارے کے سارے جو گورنرز تھے ان کو بلایا تو گورنرز سے پوچھا کہ آپ کے علاقوں میں ایسا کیوں ہوا کس لی ہوا کیونکہ آپ جو ہے اس کی ذمہ دار ہو اگر آپ کے علاقوں میں اتنا زیادہ پلین ہو گیا تو گورنرز نے ایک مشورہ دیا حضرت عثمان کو کہ بھئی آپ ہر گورنر کی حضرت امیر معاویہ نے مشورہ دیا کہ ہر گورنر کی یہ ڈیوٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے علاقے کے اندر جو ہے وہ سختی کرے اور اس طرح کی کوئی ایکٹیوٹی بھی نہ ہونے دے اب جب گورنرز کی میٹنگ ہو رہی تھی تو دوسری سائٹ پہ عبداللہ بن سبا اسی ٹائم پہ ایک پلین کر رہا تھا حضرت عثمان کے مرڈر کا اور عبداللہ بن سبا نے کہا کہ جب یہ گورنرز واپس آئیں گے تو ہم انہیں بیٹنے نہیں دیں گے خاص کر کے جو کوفا کے گورنر تھے کہا ہم انہیں نہیں مانیں گے تو جب کوفا کے گورنر واپس آئے تو انہیں نہیں مانا گیا اور انہوں نے ایک زد کی کہ بھئی جو ہے ابو موسیٰ اشری جو ہے ان کو یہاں پہ گورنر بنایا جائے تو حضرت عثمان نے یہ بات مان لی اور ابو موسیٰ اشری جو ہے ان کو گورنر بنا دیا یہاں پہ اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ حج کے ٹائم پہ جو ہے جو آہستہ آہستہ کیونکہ ویسے تو نہیں جا سکتی اتنی زیادہ فوج تو اس میں ایسا ہوگا کہ حج کے ٹائم پہ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں جو ہے ٹولیاں بنائی جائیں گی گروپس بنائی جائیں گے اور وہ گروپس سارے کے سارے مدینہ کے اندر جا کے جمع ہوں گے یہ عبداللہ بن سبا نے پلان کیا کہ اس کی ساری فوج مصر سے آئے گی کوفا سے آئے گی بسرا سے آئے گی ٹھیک ہے اور سارے کے سارے حج کے ٹائم پہ مدینہ میں جمع ہوں گے کیپٹل کے اندر اور اس ٹائم پہ جو ہے یہ اٹیک کریں گے حضرت عثمان کے اوپر ٹھیک ہے تو کوفا جو ہے اس ٹائم پہ سینٹر بناوا تھا کہ وہاں سے سارے سارے ایکٹیوٹیز کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جا رہا تھا اب سواتیز جو ہے وہ حج کے ٹائم پہ سمال گروپس کے اندر مدینہ کے اندر جمع ہونا شروع ہو گئے اب یہ سلسلہ یہ نہیں کہ آگے بڑھ رہا ہے کہ کس طرح سے حضرت عثمان کی شہادت بنی اور وہ جو انٹرنل ایشیوز سے کس طرح سے بڑھ رہے تھے کہ جو عبداللہ بن سباہ تھا اس کے فالورز تو بڑھتے جا رہے تھے تو اب آہستہ آہستہ اس نے جو ہے وہ ایک پورے کا پورا سلسلہ شروع کر دیا کس طرح سے جو ہے حضرت عثمان کو ہٹایا جائے اور ان کی جگہ حضرت علی کو لائے جائے اصل میں تو بات پھر وہی ہے کہ یہاں پہ تو سارے کا سارا جو ہے منافقت ہو رہی تھی کہ یہ کسی کی سائٹ پہ بھی نے حضرت عثمان کے گھر کا جو ہے محاصرہ کر لیا اس دوران حضرت عثمان کو صاحبہ نے یہ مشورہ دیا حضرت علی کی طرف سے مشورہ دیا گیا کہ آپ جو ہے وہ ان کے خلاف جنگ کریں تو حضرت عثمان نے یہ کہا کہ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ میری تلوار ایک مسلمان کی تلوار مسلمانوں کے خلاف اٹھے اس لیے جنگ نہیں ہوگی ٹھیک ہے ایسے میں پھر جو ہے وہ حضرت عثمان نے ان کے ساتھ جو ہے ایک اڈریس بھی ایک سپیچ بھی کی اور نے بتایا اپنی جو سرویسز بتائیں لیکن ان کو کوئی بھی اثر نہیں ہوا اس کا اور پھر ایسے میں جو ہے وہ حضرت عثمان ایک دن جو ہے وہ جب تیاری کوٹ ہے اور انہوں جو ہے قرآن پڑھ رہے تھے قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے اور وہ جانتے تھے اب ان کے پاس جو ہے وہ ٹائم کم ہے تو ایسے میں جو ہے پھر گھر کا جو پچھلا دروازہ ہے وہ پھلان کے کچھ لوگ اندر داخل ہوئے اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انہوں کو شہید کر دیا ٹھیک ہے کیونکہ جو فرنڈ ڈور تھا وہاں پہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور امام حسن جو ہے یہاں پہ موجود تھے اور یہ دروازے کے اوپر جو ہے وہ پہرہ دے رہے تھے سوہ جیسے وہ بیک ڈور سے داخل ہوئے اس ٹائم پہ حضرت نائلہ جو ہیں جو کہ ان کی وائف تھی اس ٹائم پہ موجود تھی گھر پہ ان کی انگلیاں بھی کٹیں اور ایسے میں جو ہے حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا اور حضرت عثمان جو ہے وہ شہید ہو گئے اب حضرت عثمان کی شہادت کے بعد کیا ہوا کہ اسلام میں جو ہے وہ ایک نئے دور کا آغاز ہوا ایک ایک بہت ہی خطرناک قسم کے دور کا آغاز ہوا اور ایک جو سیول وار جو چلی آ رہی تھی پہلے ہی پچھلے چھے سالوں کے دوران وہ مزید جو ہے وہ تیز ہونا سٹارٹ ہوگی یعنی حضرت عثمان کا دور یہاں بارہ سال کا انڈ ہوا لیکن اس بارہ سال کے دور کے دوران جو ہے فتوحات کا سلسلہ تو ہوا ہی ہوا لیکن انٹرنل جو ایشیوز بنے عبداللہ بن سوا کی طرف سے وہ بہت زیادہ تھے آگے اگر مزید بڑھیں تو اس میں اب دیکھتے ہیں کہ ریزلٹس کیا ہوئے رییکشنز کیا آئے کہ حضرت عثمان کی جو شہادت تھی اس شہادت کے اوپر کیا ہوا اب دیکھیں اس شہادت کے اوپر اب حضرت عثمان کا تعلق جو ہے وہ بنو امیہ سے تھا ٹھیک ہے تو اب ہوا یہ کہ بنو امیہ جو ہے انہوں نے اس بات کے اوپر جو ہے وہ کافی زیادہ شور کیا بنو امیہ جو ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں بدلہ چاہیے وہ لوگ جو لوگ جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہمیں وہ لوگ چاہیے کیونکہ ہم ان لوگوں کو جو ہے سبق سکھائیں گے ہم ان لوگوں سے بدلہ لیں گے تو بنو امیہ کا ایک سٹینڈ آیا دوسری سائٹ پہ بنو امیہ میں جو سب سے سٹرانگ اس ٹرانگ اس ٹرانگ پہ جو موجود تھے جو گورنر بھی تھے وہ تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس ٹرانگ پہ شام کے گورنر تھے انہوں نے بھی اس ٹرانگ پہ بہت زیادہ فورس کیا کہ حضر عثمان کے قاتلوں کا پتہ بتائیں دوسری سائٹ پہ کیا ہوا اب یہاں پہ آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ اب کچھ سباتیز یہ مانا جاتا ہے کہ وہ شیعہ بنے کیونکہ وہ لورز آف علی بنے حضرت علی کے ماننے والے بنے کچھ سباتیز اور کچھ سباتیز اسی طرح سے الگ ہی تھے اور سباتیز ہی اپنا رول اسی طرح سے پلے کرتے رہے یعنی کہ منافقت کے طور پہ وہ اپنا رول پلے کرتے رہے اور انہوں نے کیا کیا جی جو سباتیز شیعہ بن گئے اور جو نہیں بنے دونوں گروپس انہوں نے سپورٹ کرنا سٹارٹ کر دیا حضرت علی کو اور حضرت علی کو سٹارٹ کیا کہ حضرت علی کا یہ حق تھا ہم نے حضرت سمان کو شہید کیا وہ بہت اچھا کیا اور حضرت علی اب انہیں خلیفہ بننا چاہیے یعنی اپنی بات کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے ایون نے واپس جانے سے بھی انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ ہم یہی پہ حضرت علی کے ساتھ ہی رہیں گے تو عبداللہ بن سبات حضرت علی کے ساتھ ہی پھر اس کے بعد رہا تو حضرت عائشہ جو ہے اس ٹائم پہ حج پہ نکلی بھی تھی یعنی حضرت عائشہ مکہ میں تھی اور حج جو ہے حج پہ گئی بھی تھی تو حضرت نائلہ مانا جاتا ہے جو کہ حضرت عثمان کی وائف تھی وہ کیا ہوا جی وہ یہاں سے پہنچی اور حضرت عائشہ کو جا کے سارا معاملہ بتایا تو حضرت عائشہ جو ہے وہاں سے انہوں نے کیا کیا جی انہوں نے بھی کہا کہ ہم حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے کیونکہ حضرت عثمان نے پہلے بتا چکا ہوں کہ زنورین تھے کہ حضرت عثمان کی ہاں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو جو بیٹیاں تھیں ان کا نکاح ہوا تھا ٹھیک ہے پہلے ایک کا ہوا اور پھر دوسرے کا ہوا تو اس وجہ سے جو ہے حضرت عثمان کا جو ہے وہ تعلق بھی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ بھی جو ہے ان کا تعلق تھا تو ایسے میں حضرت عائشہ نے بھی یہ کہا کہ بدلہ لینا چاہیے یعنی کہ جو بنو امیہ تھا اور حضرت عائشہ کا جو گروپ تھا انہوں نے بدلہ لینے کے اوپر جو ہے بہت زیادہ زور دیا تیسرا ایک گروپ وہ تھا جو مجاہدین کا گروپ تھا جو لوگ جہاد پہ یا جنگوں پہ نکلے ہوئے تھے ٹھیک ہے یہ جنگوں پہ جو گروپ تھے انہوں نے کہا نہ ہم حضرت عثمان کی سائٹ پہ ہیں نہ حضرت علی کی سائٹ پہ ہیں ہم اللہ کی سائٹ پہ ہیں ہم اللہ کے لیے جنگیں لڑ رہے ہیں ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ خلیفہ کون ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے یعنی کہ ایک لاعلمی کا اظہار کیا تو باقی جو دو گروپ تھے حضرت عائشہ کا اور بنو امیہ کا یہ جو ہے یہ بدلہ کے حق میں تھے اور تیسرا جو گروپ تھا سباتیس کا وہ سباتیس کا جو ہے وہ اس بات پہ ڈٹا ہوا تھا کہ ہم نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک کیا اب ایسے میں کیا ہوا کہ پیچھے یہاں پہ تین دن کے لیے خلیفہ بھی موجود نہیں تا پھر حضرت علی یہاں پہ خلیفہ بنے جس کو ہم نیکس میں ڈسکس کریں گے پھر کیا ہوا ٹھیک ہے تو اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان جو ہے ان کی سرسز جو ہیں وہ کیا رہیں ایک تو سب سے پہلے حضرت عثمان نے مسلم ایمپائر جو ہے اس کو ایکسپینڈ کیا یعنی ہم نے دیکھا کہ تین جو کانٹیننٹس تھے تین بریازم تھے ان بریازموں کے اندر جو ہے وہ اسلام کو پھیلایا اچھا سب سے ایمپورٹنٹ کارنامہ حضرت عثمان کا مانا جاتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو ایک کرت کے اوپر جو ہے وہ قرآن کی ایک کرت کے اوپر اکھٹا کیا کیونکہ اس سے پہلے ہوا یہ کہ جو صحابہ جو ہے وہ جہاد پہ نکلے ہوئے تھے تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ بھائی جو جن علاقوں میں وہ جا رہے ہیں وہ عجمی ہیں وہ عربی نہیں ان کی جو لینگویج ہے وہ عربی نہیں ایون عربی کے اندر بھی بہت سے ڈائلیکٹس ہیں بہت سے لہجے عربی کے اندر بھی ہیں تو ایون جو عجمی ہیں وہ اس کو دوسرے لہجوں کے اندر پڑھ رہے ہیں تو یہ بات حضرت عثمان کو آگے بتائی کہ بھائی وہ مختلف ڈائلیکٹس کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہے تو یہ تو اپنی اصل کو کھو دے گا ایسے میں حضرت عثمان نے جو ہے پھر کیا کیا جی ایک نسخہ جو ہے اس کو جو ہے جو حضرت حفظہ کے پاس موجود تھا ریٹن فارم کے اندر جو حضرت ابوبکر کے زمانے میں لکھا گیا تھا کتاب کی شکل میں اس کو منگوایا اور قاتب وہی جو تھے ساتھ میں اور باقیوں کو جو لکھنا جانتے تھے ان کو کہا کہ آپ ان کی بقس تیار کریں اور ان کو سب کے سب کو جو ہے وہ بھیجا گیا گورنروں کو وہ سارے کے سارا قرآن گورنروں کو لکھے بھیجا گیا کہ آج کے بعد آپ کے علاقے میں جو قرآن ہوگی وہ اس قرآن کے ایک آرڈنگلی ہوگی ٹھیک ہے جو اریجنل کاپی تھی اور باقی سب کو کہا گیا کچھ کہا جاتا ہے وہی پہ انہوں نے کہا کہ آپ جلا دیں اور کچھ کہا کہ منگواہ کے جو ہے انہیں جو ہے وہ جلا دیا باقی کاپیز کو تاکہ وہ کہیں جو ہے دوسرے لوگ اس قرآن کی قرآن نہ کریں ایسے میں کیا ہوا جی تو حضرت زید بن ثابت اور دوسروں کو جو ہے وہ ڈیوٹی دے دی گئے انہوں نے اس طرح کیا میں اسلام جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ایک سائٹ پہ سنی اسلام ہو گیا دوسرے سائٹ پہ جو ہے وہ شیعہ اسلام ہو گیا اب یہاں پہ بھی دو پوائنٹ آف یو ہیں ایک پوائنٹ آف یو یہ ہے کہ ایک شیعہ کا جو سیکٹ ہے وہ اس ٹائم پہ یہاں پہ پیدا ہوا یعنی یہاں پہ سباتیس کا ماننے والا تھا اور دوسرے شیعہ وہ تھے جو کے بعد میں جس ٹائم پہ امام حسین کو شہید کیا گیا تو اس ٹائم پہ امام حسین کی شہادت کے ٹائم پہ جو ہے ان کے سوگ میں جو ہے وہ لوگ وہاں پہ ایک شیعہ کا گروپ سامنے آیا جو ان کے سوگ میں سامنے آیا تو یہاں پہ جو ہے دو الگ الگ رائے جہاں پہ دیکھنے کو ہم ملتی ہیں خیر حضر عثمان کا زمانہ جو ہے وہ کافی زیادہ ایک ڈیزاستریس ایک زمانہ رہا کافی خطرناک قسم کا زمانہ رہا اور یہ بارہ سال جو ہے انہوں نے اسلام کا رخ بدل دیا بات کریں گے پانچوے حصے کے اوپر جو کہ اسلامی ہسٹری کا ہے اس کو یہاں پہ کلوز کرتے ہیں اور آپ کے فیڈ بیک کے لیے جو ہے وہ کومنٹ سیکشن موجود ہے تھنکس ور وچنگ